بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس فاروق اس بولیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان اور میں ہوں علوہ خان ناسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے بعد سلام شہدائے کربلا لاہور میں نصار حویلی سے برامت ہونے والا یومی آشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر کامزن ہے جلوس میں خواتین اور بچوں سمیت ازاداران کی بڑی تعداد موجود ہے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے شرکہ نماز زہرین رنگ محل چاک میں ادا کریں گے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ 92 نیوز شاہد چانفری سے شاہد چانفری بتائے گا اس موقع پر کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں جب بلکل گزشتہ رات نصار حویلی سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس جو ہے وہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا محلہ شیعہ اور یہاں سے اپنے روایتی راستوں پر جو ہے وہ گامزن ہے جہاں سے سنہری مسجد اور رنگ محل چاک کے اندر پہنچ کر جو ہے نماز زہرین جو ہے وہ ادا کی جائے گی اس کے بعد جو ہے حکیمہ والا بزار پانی والا طلاب اور دیگر جو راستے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا بھاٹی گیٹ اور مرکزی طور پر جو ہے کربلا گامشاہ پہنچ کر جو ہے اختتام پذیر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ شام غریبہ جو ہے وہ منعقد کی جائے گی اس حوالے سے مرکزی جلوس کی جانب آنے والے تمام راستوں کو خاردار تارین لگا کر اور بیریل لگا کر جو ہے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے سیکیورٹی کے سکترین انظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں مکمل تلاشی کے بعد ہی حضاداروں کو جلوس کے اندر شامل ہونے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے تو اس وقت بھی یہاں پر جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر جو ہے وہ گامزن ہے اور اس وقت پولیس کی بات کریں تو دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں سیکیورٹی کے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جلوس دودھ اور پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ بھی خصوصی طور پر لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی تداد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تلاشی کے بعد ہی مرکزی جلوس کے اندر شامل ہونے کی اجازت جو ہے وہ دی جاری ہے چھتوں پر جو ہیں سنائپرز جو ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موبائل فول سروس جو ہے وہ جزوی طور پر جو روٹ کی جانب آنے والی راستے ہیں وہاں پر مکمل طور پر جو ہے بند ہے جبکہ دیگر علاقوں کے اندر جزوی طور پر اس کو بند کیا گیا ہے ٹھیک ہے شاہد چودری آپ کا بہت شکریہ رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامد ہوا جلوس میں ازاداروں کی بڑی تعداد شریک ہے جلوس کے سیکیورٹی کے لیے بھی سخت انتظامات کیے گئے تفصیلات جانیں گے ہماری نمائلے فیاض یونس امال ساتھ موجود ہے فیاض بتائے گا کہ اس وقت کیسے انتظامات آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں جب بالکل اس وقت ہم صدر سی بریز کے مقام پر موجود ہیں یوم آشور کا مرکزی جلوس اس وقت صدر سی بریز کے مقام پر پہنچ چکا ہے جلوس نشتر پاک سے برامد ہونے کے بعد نمائل شرنگی نمائل شرنگی سے علی رضا امام بارگاہ اور اب سی بریز پر پہنچا ہے یہاں سے صدر سے ہوتا ہوا طبت سینٹر پر رکے گا وہاں پر نماز زہرین ادا کی جائے گی جس کے بعد جلوس جو ہے لائٹ ہاؤس سے ہوتا ہوا خاردر اور حسینی ارانی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا سیکیورٹی کے سخترین انتظامات ہیں دس ہزار کے قریب پولیس اور رینجز کے جوانوں کو جلوس کی تمام تر گزرگاؤں پر تائنات کیا گیا ہے جلوس کے ساتھ اسکاؤٹس بھی موجود ہیں جو تمام تر جلوس کے شرکہ اس جلوس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو چیک کریں جس کے بعد ان تمام تر شرکہ کو اس جلوس میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے موبائل فون سروس جزوی طور پر جلوس کی تمام تر گزرگاؤں پر بند ہے چھوٹی بڑی تمام تر جو مارکیٹیں دکانیں انہیں مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈران کیمرے اڑانے کی اجازت نہیں ہے تین رستوں سے جتنے بھی شرکہ آ رہے ہیں ان کو چیکنگ کے بعد اس جلوس میں اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ جب یہ لوگ جلوس میں جو شامل ہیں اپنے گھروں کی طرف جائیں تو مختلف پوائنٹس پر پولیس کی نفری تائنات کر دیئے تاکہ یہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پہن سکیں پیاس یونس شکریہ ادھر حیدر آباد میں بھی یوم آشور کا مرکزی جلوس انجمہ نے حیدری کے ذریعہ تمام قدمگاہ مولا علی سے برامد ہونے کے بعد اپنی روایتی راستو پر گامزن ہے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی جائنٹ سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں نمائندہ نائنٹیٹو نیوز محمد وقاس سے مزید جانیں گے محمد وقاس بتائے گا ازاداروں کی کتنی بڑی تعداد اس میں شریک ہے جو بالکل نواسہ رسول فید الشہدہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اہنورنک رفقہ کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم آشور کا مرکزی جلوس انجمہ نے حیدری کے ذریعہ تمام قدمگاہ مولا علی سے برامد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے جلوس میں بڑی تعداد میں ازادار شریک ہیں جو سینہ کو بھی اور نوخانی میں مصروف ہیں جبکہ جلوس کے ساتھ شبیہ زلجنہ شبیہ تابوت اور دیگر زیارات بھی شامل ہیں جلوس اپنے روایتی راستوں سٹیشن روڈ شوٹ کی گٹی سے ہوتا سینڈ میری چوک پہنچے گا جہاں نماز زہرین ادا کی جائے گی مجلی سے ازا برپا ہوگی جس کے بعد جلوس اپنے اختیدامی مقام امام بارگاہ کلورہ دادنشاہ پہنچے گا اور نماز مغربین سے کبھیک صدام پذیر ہو جائے گا سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ ساتھ رنجس کے بھی پانچ ہزار سے زائد جوان سیکیورٹی پر معمور کیے گئے ہیں جو داخلی جلوس کے راستے ہیں وہاں سات مقامات پر وارک تھرو گیٹس نسک کیے گئے ہیں اور جامع تلاشی کے بعد یہ زداروں کو جلوس میں داخلی کی طرف دی جا رہی ہے جو جلوس کی گزرگاہیں انہیں خارت تارے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی جلوس کی مانٹرین کی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا امام بارگاہ ہیرہ حیدریہ سے برامت ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے ظلہ بھر میں آج چھوٹے بڑے ایک سو سترہ ماتمی جلوس برامت ہوں گے جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مرکزی ماتمی جلوس اس وقت گھنٹا گھر چوک پر پہنچ گیا ہے اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے زہیر عباس سے زہیر بتائے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل شہدہ کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے پچاس سے زائد ماتمی جلوس جو ہیں وہ برامت ہو کر اپنی منازل کی طرف گامدن ہے جو مرکزی ماتمی جلوس تھا وہ امام بارگاہ ہیرہ ہیدریہ سے برامت ہو کر اپنی منزل کی جانب گامدن ہے اسی طرح سوتری وٹ سورج میانی سمیت مختلف مقامات سے بھی ماتمی جلوس یوم اشورہ کے برامت ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بنتائیس سخت انتظامات کیے گئے ہیں آج دلہ بھر میں مجموعی طور پر ایک سو سترہ ماتمی جلوس جو ہیں وہ برامت ہوں گے اسی طرح اگر مجال سے اضا کی بات کی جائے تو دلہ بھر میں ایک سو تیس مجال سے اضا جو ہیں وہ بھی برپر کی جائیں گی جو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی کے لیے چار ہزار سے زائد پولیس حیلکار جو ہیں وہ تائیونات کی کیے گئے ہیں انتہائی حساس قرار دیئے گئے جو اکیس ماتمی جلوس ہیں ان کی کلوس سرکٹ کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی کی جائے رہی ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ تمام ماتمی جلوس جو ہیں وہ پانچ بجے کے قریب اختتام پدیر ہوں گے جس کے بعد مجال سے اضا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا ماتمی جلوسوں میں اضاداروں کی بڑی تداز شریک ہے جنہیں مکمل تلاشی کے بعد جو ہے وہ جلوسوں میں شرکت ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے جی ٹھیک ہے زہیر آپ کا بہت شکریہ در فیصلہ بعد میں اضا خانہ شبیر دھوبی گھاٹ سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس نڑا والا روٹ سے گھزر رہا ہے سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آصف صدو آ سے بتائیے گا کہ کل کتنے سیکیورٹی اہلکار تائنوات کیے گئے ہیں جی بالکل مرکزی امام بارگاہ اضا خانہ شبیر سے برامد ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بوانہ بازار میں داخل ہو چکا ہے جہاں پر بوانہ بازار گول میں نماز زہرین ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جلوس گھنٹہ گھر گول میں داخل ہوگا گھنٹہ گھر دو گول میں مجلس ہوگی مجلس کے بعد ماتنداری ہوگی اور ماتنداری کے بعد جلوس امین پور بازار سے ہوتا ہوا اپنے واپسی کے راستوں پر گمزن ہوگا اور مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا اضا خانہ شبیر کی جانب واپس روانہ ہوگا جلوس کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑیاں اور دستے ساتھ ساتھ گشت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فول پروف سیکیورٹی کی انصامات ہیں جلوس میں ماتنداری کا سلطہ بھی جاری ہے اور مختلف مقامات پر سبیلیں لگائی گئی ہیں بوانہ بازار گول میں بھی سلام یا حسین قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لندن و گرد و رواح میں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانبادہ اور دیگر شہدائے کربلا کی عزیم قربانی کی یاد میں مجالس اور سوز و سلام کی محافل علماء کرام اور ذاکرین اور وائزین نے واقعہ کربلا کو انتہائی پرسوز انداز میں بیان کیا جس سے سن کر حاضرین کی آنکھیں بار بار نم ہوتی رہیں رپورٹ کریں گے وسین کاس میں اشرہ محرم الحرام دو ہزار بائیس کے سلسلے میں لندن اور گرد و نوہ میں مجالس اور سوز و سلام کی محافل عقیدت و احترام کے ساتھ منقض ہوئیں جن میں شہدائے کربلا اور استقام امام حسین علیہ السلام کو تاریخ اسلام کی سب سے عظیم قربانی قرار دیتے ہوئے ذاکرین اور اہل سنت مقبع فکر کی علماء کرام نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا مغربی لندن میں عالمی ادارہ تنظیم الاسلام کے زیر احتمام ذکر امام حسین علیہ السلام کے نام سے محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں پیر محمد سعید احمد مجددی نے شراکا کو درس کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے ظالم کے سامنے ڈڑ جانے اور شریعت محمد کی حفاظت میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے حوالے سے خطاب کیا علماء کرام کا کہنا تھا اتحاد البین المسلمین کے دور حاضر میں شدید ضرورت ہے مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر یقجہ ہو کر عمل پیرا ہوں امام بارگاہ الحسن امام بارگاہ ادارہ جعفریہ سکینہ ٹرسٹ امام بارگاہ شہدائے کربلا اور امامیہ مشن لندن اور مختلف مقامات پر علماء اور ذاکرین نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے رفقہ کی بچوں اور خواتین سمیت قربانیوں کو عشق بار ہو کر عقیدت کے پھول نچھاور کیے موسیقی 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 محافل اور مجالس کے شرکانے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو حق سچ پر ڈٹ جانے پر سلام عقیدت پیش کیا درود و سلام کے نظرانے پیش کیے گئے اس موقع پر نوحہ خان حضرات نے پرسوز نوحہ خانی کی شرکا بھی عبدیدہ دکھائی دئیے نائٹ ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مجالس اور محافل کے شرکا نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ کچھ یوں کیا لندن کے متعدد مقامات پر برطانوی مسلمانوں کے گھروں میں بھی مجالس کروائیں گئیں اور لنگر تقسیم کیا گیا جس میں ہر عمر کے مرد و خواتین نے شرکت کی محرم العرام جو کہ حرمت والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو جو نماز ہے رسول ہیں انہوں نے اپنی جان کر نظرانہ دے کر امت کے لیے پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے انسان ڈٹ جائے جب سچی بات بیان کرنی ہو تو انسان اپنی سچی بات کو بیان کرے to be part of this gathering an auspicious occasion in the presence and the sohbah of our beloved شیخ محمد رفیق المجددی حفظ اللہ تعالی who has initiated this majlis through the وسیلہ of his students and موریدین speaking about on the theme of speaking upon the truth and the message of امام حسین رضی اللہ عنہ was to stand with the truth آج کی جو محفل ہے اس میں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین آلی مقام کے بارے میں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس کا لبے لواب یہی ہے کہ مظلومیت جو ہے وہ جیت گئی اور ظالم ہار گیا کیونکہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد there's a good محفل the kids also go up chenji to learn and انشاءاللہ in the future we can have more محفل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائی رکھے تاکہ ہم بیٹھ کر اپنے ایمان اور دین تازے کرتے رہے جو آنے والی نسال ہے اس کو اس کا سبب دیں اور دنیا کو بتائیں کیونکہ کہ واقعا کرملا ایک انسانیت کو فروغ دیتا ہے اور یہ اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہے لوگوں اپنے بچوں کو اپنے مذہب پر اپنی عقیدوں پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں ان مجالیس اور ان پروگرام سے نگات کرنا پڑتا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت اچھا ہے یہاں گزر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سکھانا اسپیشلی اس معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ضروری ہے یہاں پر انگلش پروگرامز بھی ہوتے ہیں عربی پروگرامز بھی ہوتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام برپا کر کے در سے کربلا دیا جاتا ہے پیغامے کربلا دیا جاتا ہے بچوں کو آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی جس مقصد کے لیے دیئے ہیں مجھے بلکل محسوس نہیں ہو رہا کہ میں پاکستان میں ہوں یا لندن میں ہوں کیونکہ اتنے بھرکور طریقے سے مومنین مختلف مقامات پر جو یہاں پر شیعہ کمیونٹیز ہیں وہ مجلس حسین برپا کر رہی ہیں جب آپ مدینہ سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے زمین پر کوئی فساد کرنا ہے میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ ظلم ازادتی کرنا ہے میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ ریاکاری کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی اصلاح ہو معاشرے میں سوسائٹی میں برائیاں ختم ہو شیعہ علماء کاؤنسل یورپ کے اعلان کے مطابق اشورہ کی ان مجالس کو اختدام منگل کی رات شام غریبہ کی مجالس کے بعد ہوگا وسیم کازمی نائنٹی ٹو نیوز لندن ادارہ معرف الاسلام برمنگم کے ذریعہ تمام ریجنٹ پاک ہال میں محرم الحرام کی مجالس کا سلسلہ چاری ہے جس میں میڈ لینڈز بھر سے انگلیش اور اردو مجالس سننے کے لیے خاتین و حضرات اور بچوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی اردو مجالس سے مولانا فیروز عباس جبکہ انگلیش مجلس سے شیخ نبیل آوان نے خطاب کر کے شہدائے قابلہ کے فضائل اور مسائب بیان کیے ننھے بچوں کی معلومات کے لیے جنگ کربلا کا مورل بھی پیش کیا گیا برمنگم سے آبت کاسمی کے ریپورٹ دیکھئے دنیا بر کی طرح برمنگم میں بھی ادارہ معرفہ اسلام کے زیر احتمام محرم الحرام کی مجالس کا احتمام کیا گیا پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے اردو مجلس اور بریٹش مسلم بچوں کے لیے انگلیش مجلس کا الگ الگ بندوبست کیا گیا انڈیا سے آئے ہوئے بزرگ عالم دین مولانا فیروز عباس نے اردو میں خطاب کیا جبکہ انگلیش مجلس سے شیخ نیشنل آوان نے خطاب کیا علماء کرام نے سانے کربلا پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کربلا بھی معرف خداوندی رکھنے والوں اور راہ حق کے متلاشوں کی امتحان گا تھا جس نے حق و باطل کو قیامت تک کے لیے جدا کر دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے نبرد آزما ہونے کا درس دیا علماء کرام کا کہنا تھا کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے جو جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جس نویت کا بھی ہو درس ملتا ہے یہاں تک کہ غیر مسلم ہندو مسیحی بھی کربلا ہی سے درس لے کر اپنے اہداف کو پہنچے ہیں یہ سب اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگستان میں حق اور حقانیت کو مقام محمود تک پہنچایا اور قیامت تک ظلم اور ظالم کو رسوا کر دیا اس دوران بچوں کو جنگے کرتا ہے کربلا کی سمجھ دینے کی غرض سے کربلا کا موڈل بنا کر پیش کیا گیا بچوں کو میدان کربلا میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے بریف کیا گیا مجلس کے بعد شہزادہ علی اکبر اور دیگر شہدہ کے تابوت بھی برامت کیے گئے جس دوران ازادارے حسین نوہ خوانی اور ماتم بھی کرتے رہے اس موقع پر شوراکہ کا کہنا ہے کہ ادارہ معرفہ اسلام نے ملٹی کلچرل فیملیز کے لیے مجالس کا انعقاد کر کے احسن اقدام کیا ہے دس محرم کو ایک بجے ریجڈنٹ پارک سے جلوس برامت ہوگا اور شام آٹھ بجے واپس ریجڈنٹ پارک میں اختتام پذیر ہوگا عابد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد منچسٹر میں شہدہ کربلا کی یاد میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس پلیٹ فیل پارک سے ہوتا ہوا ویلمز لو روڈ سائیڈ امام بارگاہ جعفریہ اسلامیک سنٹر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ماتمی جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی اور اہل بیعت سے اظہار محبت اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا راجہ واجد کے رپورٹ دیکھئے ماتمی جلوس میں شہدہ کربلا کی یاد میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس پلیٹ فیل پارک سے ہوتا ہوا ویلمز لو روڈ مسائیڈ امام بارگاہ جعفریہ اسلامیک سنٹر میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا ماتمی جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی جلوس میں علم حضرت عباس شبی زرحی حضرت امام حسین برامت کی گئی جلوس کے راستوں پر پانی اور کھانے پینے کی سبیلیں بھی لگائے گئی تھی پلیٹ فیل پارک اور جعفریہ اسلامیک سنٹر تک تمام راستوں کو بند کر دیے گیا تھا اور جلوس کے تمام راستوں پر سخت سیکورٹی تائنات کی گئی تھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جلوس کے شروع کا کہنا تھا آج کے اس جلوس کا مقصد نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی میدانے کربلا کے اندر پیش کی جانے والی قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کرنا اور آپ کے باطل کے آگے نہ جھکنے والے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے اس کا مقصد امام حسین کے میسیج کو عام کرنا ہے اور ان کا میسیج جو ہے وہ مظلوم انسانیت کے لیے اور اسلامی اقتدار کے لیے ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی سطح پر اسلامی اقتدار کو پمال کیا جائے تو تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتحاد کے ساتھ چہتی کے ساتھ استعمار کا مقابلہ کرے امام حسین علیہ السلام یہ کسی ایک فقہ کے لیے انہوں نے قربانی نہیں دی یا کسی ایک قوم کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر گریٹر مانچسٹر میں مختلف مقامات پر مجالس و عذا کا سلسلہ دس محرم الحرام تک جاری رہے گا کیمرا ٹیم کے ساتھ راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز مانچسٹر پاکستان مسلم لگنون انٹرنیشنل افیرز کے چیف کوارڈینیٹر باریسٹر امجد ملک کی جانب سے زوم میٹنگ آئین اقاد کیا گیا جس میں انٹرنیشنل افیرز کے صدر اسحاق دار اور جنرل سیکیٹری چادری نورول حسن تنویز سبیت مسلم لگنون انٹرنیشنل کے دیگر احدیداروں نے آن لائن شرکت کی حالیہ سیاسی واقعات میں مسلم لگنون کے سوشل میڈیا اور پرنٹ دیجٹل میڈیا کے کردار کا جائزہ لیا گیا بیرچی فیو کے غلاح حسین آبان کی رپورٹ میں جانی ہے پاکستان مسلم لگنون انٹرنیشنل افیرز کے چیف کوارڈینیٹر باریسٹر امجد ملک کی جانب سے منقضہ میٹنگ کے ایجنڈے میں سابق وزیراعظم عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس اور الیکشن کمیشن کی جانب سے خفیہ اکاؤنٹ کے بارے کیے گئے فیصلے پر مسلم لگنون کے سوشل میڈیا اور پرنٹ مانا سوشل میڈیا کی اہمیت سمجھے بغیر پارٹی بیانیاں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ممکن نہیں لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے ممالک میں جہاں ہم مقیم ہیں پارٹی کے بیانیاں کو پہنچانے کی اشد ضرورت ہے پی ایم ایل این انٹرنیشنل افیرز جنرل چودری نور الحسن تنویر نے کہا کہ پاکستان مسلم لی کے قائد میاں محمد نواز شریف پر قائم جھوٹے مقدمات جلد از جلد ختم کر کے ان کی پاکستان آمد کو جلد سے جلد یقینی بنایا جائے انٹرنیشنل افیرز کے سربراہ سینیٹر اسحاقڈار نے پاکستان کی موجودہ سیاسی و اقتصادی صورتحال پر تفصیلی خطاب کیا اور کہا کہ دو ہزار تیرہ کے بعد پاکستان دنیا کی اُبھرتی ہوئی معیشت بن چکا تھا عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو کینیڈا سے آگے نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور پاکستان اٹھارمی بڑی اقتصادی قوت بننے جا رہا تھا پھر سازش کے تحت عمران نیازی کو چمکتے دمکتے پاکستان پر مسلط کر دیا گیا بیریسٹر رمجد ملک اور دیگر مقررین نے بھی اظہار خیال کیا ان کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے مکمل چھانبین اور نقابل تردید شواحت کی بنیاد پر عمران خان کو جھوٹا کرا دیا اور دائر مقدمے کے فیصلے کو حکومت پاکستان کی جانب بھیج دیا عمران نیازی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیرز کی کار کردگی اور اوورسیز کارکنوں کے بھرپور قاون پر بھی بات چیت کی گئی شورکہ نے پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیرز کی حوالے سے تجاویز بھی پیش کی غلام حسین آوان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد آپ رہیے نانچی ٹو نیوز یوکے کے ساتھ آسٹریہ کے داملہ حکومت ویانہ میں امام بارگاہ الاسر اسلامک سنٹر میں نوی محرم الحرام کی مجالز کا انعقاد کیا گیا جس میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی اور شہدائے قبلہ کو خلاج عقیدت پیش کیا معروف ناتخان شہریار خان نے بھی مجلس میں شریک ہو کر شہدائے قبلہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے اکرم باجوا کے رپورٹ امام بارگاہ الاسر اسلامک سنٹر ویانہ کی جانم سے مجلس کا انعقاد 23 ڈسٹرکٹ ویانہ کے ای ٹی اے پی حال میں کیا گیا مجلس کا آغاز سلاوت کران پاک سے ہوا یورم کے معروف ناتخان شہر یار خان نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے اسمام باندیا مجلس میں مقامی زاکرین نے نوحہ خانی کے ذریعے شہدائے کربلا کو پرسا دیا مجلس میں اہل سنت جماعت مسجد المدینہ کے سربراہ علامہ غلام مصطفی بلوچ مسجد البلال کے سینئر رہنوہ حاجی محمد عاصف وڑائچ اور یورپ کے معروف ناتخان شہر یار خان اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی اور شہدائے کربلا کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر علامہ غلام مصطفی بلوچ نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سال کا آخری اسلامی مہینہ ذلحج کے بعد نئے اسلامی سال ماہ محرم کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے ان دونوں مہینوں کے نسبت قربانی سے ہے اور یہ دونوں مہینے امت مسلمہ کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں ہم الاسر سنٹر بیانہ میں اس وقت شب آشور ہے پوری کمیونٹی تمام مقاطب فکر کے لوگ پیغام حسینیت کے لیے ازاداری کے لیے امت اور انسانیت کے لیے یہاں جمع ہیں ازاداری سید و شہدہ کا مقصد پوری انسانیت میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا جو ظالم ہے اس سے نفرت اور برسر پیقار رہنا تاکہ اسلام کا حقیقی پیغام زندہ ہو اور خدمت خلق کے جذبے ہو مولا امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر گھر بار لٹا کر بچے بھائی بتیجے اصحاب کو قربان کر کے بتایا کہ میرا سر کٹ کے نوکے نیزہ پر چڑھ سکتا ہے لیکن کسی ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے علامہ سبتین کازمی نے نمی محرم الحرام کی مناسبت سے اہل بیعت اتحار پر ڈھائے گئے مظالم اور مسائب بیان کیے جنہیں سن کر شرکہ مجلس اشکبار ہو گئے مجلس کے اختتام پر معتمداری کی گئی اور تابوت شہزادہ علی اکبر کو برامت کیا گیا آخر میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا اکرم باجوہ نائنٹی ٹو نیوز ویانہ آسٹریا جرمنی کے شہر بونڈ میں آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مجلس کے بعد پانتمیز جلوس نکالا گیا جس میں محبان اہل بیعت نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی جلوس بونڈ کی مرکزی شہرہ سے ہوتا ہوا مقررہ مقام پر ختم ہوا اس موقع پر سیکیریٹی کا بھرپور احتمام کیا گیا تھا عمران مہر کی ریپورٹ دیکھئے جرمنی کے شہر بونڈ کی فضا بھی لبیگ یا حسین کے نعرو سے گھونج اٹھی نواسہ رسول کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مجلس کے بعد ماتمی جلوس نکالا گیا جس کا احتمام مذہبی تنظیم کمر بنی حاشم کی جانب سے کیا گیا تھا ماتمی جلوس میں محبان اہل بیت نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی جلوس کے دوران ازاداران نے سینہ کو بھی کرتے ہوئے نوہ خانی بھی کی علم کے جلوس کے دوران فضا نوہ خانی اور سسکیوں سے گھونجتی رہی ماتمی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شہر کے مرکزی حصے میں پہنچ کر اقتتام پذیر ہوا اس موقع پر سیکیریٹی کا بھارپور احتمام کیا گیا تھا جلوس کے اقتتام پر شرکہ میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا امران مہر نائنٹی ٹو نیوز بون جرمنی اگر وہ آج انگئے تھے پھر اسے لکھانگے کہ بون شہر میں ہونے والی مجلس میں علماء کرام اور زاکرین نے اہل بیت اتحار کو عقیدت و احترام کے ساتھ بھارپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اگر کسی مولانا صاحبی کوئی تقریل آ دیں اس لئے نہ گئے اگر آج ہے بیتا نہیں آئے گا پھر اوپر اللہ صرف جلوس سے کور کریں گے سویڈن کی شہر مالمو میں امامیہ ویلفیر ارگنیزیشن کی جانب سے یک مہارم سے نوی مہارم تک آشورہ کی مجالز کا احتمام کیا گیا نوی مہارم کی مجلس میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مالمو شہر کی اہل سنت و جماعت کی مذہبی سماجی اور سیاسی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی موکار ارین کا کہنا تھا کہ مالمو شہر میں شیعہ سننی بھائی چارگی اپنی مثال آپ ہے غلام حسین آبان کے رپورٹ مالمو میں پاکستانی ادارے امامیاں ویل فیر ارگنیزیشن کے زیر احتمام آشورہ مہارم کی نوی مجلس اعظام منققت کی گئی جس پہ مولانا سید محسم عباس نکوی اور ادارہ منحاج القرآن کے خطیب محمد اسگر قادری نے فضائل اہل بیت اور مسائب شہادت حضرت علی اکبر بھیان کیے مجلس میں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی شخصیات جن میں سویڈن میں اقلیتوں کی سیاسی جماعت پارٹیت نیانس کے نامزد کردہ پارلیمانی امیدوار زبیر حسین اور پاکستان پرموشن نیٹورک یورپ سے محمد سرور نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر مقامی ذاکری نے اہل بیت سید شراز حامد رضا ظلفکار علی گلفام عباس سید وقی عباس اور بین القوم شہد جافتہ نوہ خوان سلیم رضا نگری نے بھی ذکر اہل بیت بیان کیا اتنا بلند آپ کا مقام ہے اہل بیت اتنا بلند مقام ہے اتنی بڑی عظمت ہے آپ کی کہ اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی جو عبادت سید محسن عباس نکوی نے شہدت علی اکبر کے واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ ہر آنکھ پرنم ہو گئی ستم گری کے بعد کچھ حاصلیں جبا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ جبا ہوا نہ ملا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خطیب اہل سنت اسکر قادری میسم عباس نکوی زبیر حسین سید شیراز نے کہا کہ دین میں خوت ہے بھائی چارہ ہے نفرت کی کوئی گنجاش نہیں اس لئے مسلک کوئی بھی ہو سب کا احترام لازمی ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ ہمارے اداروں کی کابشوں سے جو شیعہ سنی اتحاد مالموں شہر میں مثال بنا ہے انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کے مصبت اثرات مرتب ہوں گے اور تمام مسلمان یک جا دکھائی دیں گے آج کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے چکے عقامت دین کے لئے دین کو سر بلند کرنے کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا نہ صرف اپنا بلکہ سارے خاندان نے جو نظرانہ پیش کیا عقامت دین کے لئے اس کا پیغام یہ ہے کہ دین میں محبت ہے اخوت ہے بھائیچارہ ہے پیار ہے نفرت کی کوئی گنجائش نہیں جب بھی فرش اعزاء کے عنوان سے آیام محرم کا نقاط کیا جاتا ہے تو الحمدللہ یہ بات ہمارے لئے باعث سے فخر ہے کہ تمام مقاطب فکر میں بالخصوص اہل سنت برادران اہل تشہیر برادران ایک فرش اعزاء پر جمع ہوتے ہیں اور ثقافتی تنظیموں کے نمائندگان بھی جمع ہوتے ہیں اور کلمہ اللہ اللہ کا کلمہ حق کا جب وہ پرچار کرتے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نظر آتا اور امان کا رشتہ میں بھائیچارے کے رشتے میں اور ملی قومی جذبے کے رشتے میں اس طرح سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بھی مسلح سے تعلق لگتے ہیں اگر ہم حق کے بناسبت سے اگر ایک ہو جائیں اور حق کو جانتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیں مظلومان جہان مستضعفین جہان کا ساتھ دیں اور جتنے مظلومین ہیں ان کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف ایک ہو جائیں تو کیونکہ حسین ابن علی کا بھی یہی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے عزت کی عزت ہے اگر وہ زلت کو چھوڑ دیں اگر وہ زلت کا پیغام ترک کر دیں مجلس کے اختتام پر ماتمداری کی گئی اور لنگر حسین بھی تقسیم کیا گیا تھائرلنڈ کے شہ بینکاک میں تبلیغ و قیران و سنت کی غیر سیاسی عالم کی تحریک دعوت اسلامی کے زرہ تمام محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں رکن شورہ مولان عبدالحبیب اتاری قادری نے خصوص شرکت کی اور محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی بیان کیا اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداوں سے گونجتی رہی عمران یوسف ریپورٹ کر رہے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام بنکوک کے انجمن اسلام اوڈیٹوریم میں شبعہ آشور کی مناسبت سے ہونے والی روح پرور محفل کا آغاز اہل بیعت کی شان میں کلام کے ساتھ ہوا یہ سعادت رکن شورہ حاجی مولانا عبدالحبیب اتاری نے حاصل کی اس موقع پر مولانا عبدالحبیب اتاری نے شبعہ آشور کی مناسبت سے ایمان افروز بیان کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو خراج اعقیدت پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ اہل بیعت کے چہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اللہ تعالی فیضان اہل بیعت کی مناسبت سے ہونے والے اس اجتماع کے شراقہ کو برکتوں سے مالا مال کرے مولانا عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے اللہ تعالی خصوصی کرم فرماتا ہے اور آسانیہ نصیب ہوتی ہے اس موقع پر مولانا عبدالحبیب اتاری نے شرقہ سے نمازیوں کی پابندی امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی اپیل کی دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران نے محفل سے خطاب کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے دین کے فروغ کے خدمات سے اگاہ کیا محفل کے اختتام پر پاکستان امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں حضرت امام علی حسین علی السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا گیا جہاں کشکر ہو وہی کربالا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے بابرکت محفل میں آورسیز پاکستانیوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی عمران یوسف نائنٹی ٹو نیوز بنگکوک تھائی لینڈ تحریک کشمی سپین کے زرحت امام یوم استحصال کشمی کے موقع پر پلاسا کاتالونیا میں احتجاج مظاہرہ کیا گیا جس میں شیڈو منسٹر انصاف برطانیہ افضل خان پاکستانی کشمیری برطانیہ افضل خان اور تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہم قیانی نے خصوصی طور پر شرکت کی احتجاج مظاہرے میں بچوں نے مقامی زبانوں میں خیالات کا اظہار کیا تاکہ مقامی لوگوں کو علم ہو سکے کہ منصلہ کشمیر کیا ہے مظاہرے سے افضل خان راجہ فہم قیانی چہدری ساکیب تاہیر محمد شفیق تبسم اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا مقرر نے زور دیا کہ ہمیں کشمیر کاؤز کو ہر سطحے پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کا مکروع چہرہ بے نکاب ہو سکے مقرر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ نہتے کشمیریوں کو آزادی نصیب ہو سکے بارسلونہ کی فضاء ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونج اٹھی مظاہرین نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ مسرد عالم برد خورم پرویز اور احسن سمیت بھارت جیلوں میں قید اور نظر بند تمام کشمیری رہنماؤ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکونوں کو فوری طور پر رہا کرے جو اٹامک فور ہے اس کو خطر اور بڑھائیں بلکہ امن کو مضبوط کریں کشمیری اور پاکستانی کمیونیٹی نے مل کر یہاں ایک برپور مظاہرہ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ کشمیر میں جو ظلم ہندوستان نے روا رکھا ہوا ہے ہم اس کی برپور مظاہمت کرتے ہیں جو بربریت اور جو ننگی جہاریت ہندوستان وہاں کر رہا ہے ہر سیگمنٹ آف سوسائیٹی کے لوگ آج اس لیے اکٹھے ہوئے کہ ان کی برپور مظاہمت کر سکیں اور اس بات کا عید کر سکیں کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ وہ انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کر آئے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کو ان کی آزادی دی جائے ان کے اوپر جو ظلم ہے اس پہ عالمی برادری اسی طرح نوٹس لے جس طرح یوکرائن کے اوپر جب رشیہ کا ہوا ابھی اٹیک ہوا تو ساری جیسے عالمی برادری اکٹھی تھی کشمیر کئی سالوں سے تکلیف میں اور کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ وہ سوفیسنٹ ایکشن نہیں لیا جا رہا جو کہ ان لوگوں کا حق ہے بارسلونہ میں رہ کر کشمیر کے ساتھ ہے ہم اپنے بائی اور بہنوں کے ساتھ دوزار انیس کو کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو تبدیل کیا دومیس سائل لو میں تبدیل لائی تاں کہ مسلم مجارٹی سٹیٹ انڈین آکوپائٹ جمع کشمیر کو مسلم منہارٹی سٹیٹ انڈین آکوپائٹ جمع کشمیر میں تبدیل کیا جائے آج کشمیریوں نے پاکستانیوں نے انسانیوں تبدیل کیا ہے یہ قوام متعداقی کارادادوں کی بھی خلاف عرضی ہے اور جو ڈیموگرافیکل ٹیررزم وہ نرندر مہدی انڈین آکوپائٹ جمع کشمیر میں کہا رہے یہ فورج نیوہ کنیونشن کی بھی خلاف عرضی ہے کہ وہ عبادی کے تناسب کو تبدیل کر رہے نرندر مہدی جب تک ہمیں اپنا پنیادی اور پداشی حق ادرادی نہیں ملتا ہم جدہ جو جاری رکھیں گے مقررنی نے یورپی یونین سے متعلق